امران خان کے ساتھ کر رہے ہیں نا آپ کو پتہ کہ کر رہے ہیں آپ ہمیں اگر ہم شور نہیں مچائیں گے تو ڈاکٹرز کو نہیں دیکھنے دے رہے اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ان کا بلڈ ٹیسٹ لینا ہے تاکہ ہم ان پر نظر رکھ سکیں کہ یہ کہیں زہر دینے کی کوشش نہ کریں یہ پہلے اگر کتنی دفعہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اب یہ وہ لوگوں میں کوئی تبدیلی آگئی ہے یہ وہ چپ کر کے بیٹھیں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امران خان کے اوپر پوری نظر رکھیں اور ان کو یہ نہ کرنے دیں اسے ہم بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے ہم چیک کرتے رہیں گے ہم چاہیں گے کہ ہر دو ہفتے کے بعد ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو امران خان کا بوشرا بی بی کا تاکہ ہم چیک رکھیں ان لوگوں کے اوپر کہ اس قسم کی واردات کے دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کریں مہم کوم آج بڑی بی چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ آج امران خان کو دیکھ لیں گے پتہ نہیں آپ جا کے دیکھتے ہیں اگر وہ آتے ہیں وہ ویڈیو لنک سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا وہ صرف جج صاحب چیف جسٹس صاحب دیکھے گئے ججز بھی پریشان ہیں کہ ان کو کس طرح یہ فیصلہ دے دیکھیں اب ہم صرف جو اپنی عدلی ہے ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں اور امران خان کو جس نے کہا میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور میں اپنی عدلیہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انصاف دیں گے اب عدلیہ کے اوپر ہے کہ کتنی جلدی کرتے ہیں القادر کے ساتھ کیا کرتے ہیں اصل میں القادر کے اوپر یہ انہوں نے چھٹی پہ چلے جانا ہے امران خان کہہ رہے تھے یہ جون تک اس کو گسیٹیں گے القادر کے اوپر سزا دیں گے جب ہم پیٹیشن لے کر ہائی کورٹ میں جائیں گے تو یہ ججز اپنی رہنے یہاں پہنچ گئی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کی کیس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آج لائف سٹریمیگ ہونی تھی تو علیمہ ہاتھ پہنچ گئے ہیں کیسی آپ آگے ہو جائیں پلیز یہاں فلکل راستہ ہے میڈم کیا کہیں گے میرا تو خیال ہے کہ یہ کسی کو دیکھنے آپ کو تو نہیں دیکھنے دیں گے آگے ہو جائیں راستہ ہے فلکل اچھا میں بات نہیں اب جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے بعد میں ہم اس کے اوپر تفسرہ کریں گے آج کیا نہیں ہونے دیا لائف سٹریمیگ ہونی تھی لائف سٹریمیگ کیوں دکھائیں گے اتنی دیر میند سے دس مینے بران خان کو جیل میں اس نے تو نہیں رکھا تھا کہ آج آپ ان کو دکھا دیں گے لوگوں کو بتائی گا کہ انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جاتی ہیں پھر وہ لنک نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے کا حل کیا ہوگا پھر کس چیز کا بھئی یہ ابھی دیکھیں امران خان کو کل انہوں نے کہا جی لوگ بڑی خوشہ منا رہے تھے کہ القادر میں بیل ہو گئی دیکھیں امران خان نے خود کہا ہے کہ یہ سکرپٹ لکھی ہوئی ہے آپ ایک جیسے نہیں ہوتا کہ کوئی ایک کیس کو منجھ کر رہے ہیں کسی کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ القادر میں ان کو سزا ہو جائے اور جب القادر میں سزا ہو جائے گی تو باقی دو کیونکہ دو کیسز ان کے اندر جان نہیں کوئی نہیں آپ کو پاپ کو پتا عدد کا کیا ہے ایسی گزیٹہ جا رہا ہے گوشہ بی بی کی بیٹیوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی بھی ہے اب کس کس موں سے وہ کیس چلائیں گے جج کو بھی شرمندگی ہو رہی ہوگی اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو عدد والے کیس کا وہ جو بڑا ہی ایک بے شرم قسم کا پروسیکیوٹر ہے وہ کیا نام ہے اس کا رضوان عباسی اب وہ چلا گیا ہے ڈیڈ مارک اب کیوں بھاگ رہے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ خود آپ ان کو دیکھیں یہ لوگ کیا کریں تو اس کو عدد کو گسیٹیں گے تھوڑا سا سائیفر کو آپ دیکھ ہی رہے گے گسیٹ رہے ہیں کبھی جج نہیں آتے کبھی آدھے گھنٹے کی وہ پروسیڈنگز کرتے ہیں ہم تو ہر ہر پروسیڈنگ میں ہم موجود ہیں آپ لوگ بھی ہیں کیا اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب آج صبح میں آپ کو بتاتی ہوں سن لیں میں آپ کو بتاتی ہوں عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھنا ہی رکھنا ہے آپ کو انہوں نے نہیں دکھانا عمران خان کو اب یہ کب تک کریں گے یہ جب بالکل آپشنز ان کے پاس ختم ہو جائیں گے اس وقت ججز بھی پریشان ہیں کہ ان کو کس طرح یہ فیصلہ دے دیکھیں اب ہم صرف جو اپنی عدلیہ ہے ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں اور عمران خان کو آپ میرے خیال میں اب ہم ایک ایسے لیڈر کو پہچانیں گے جس نے کہ میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور میں اپنی عدلیہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ انصاف دیں گے اب عدلیہ کے اوپر ہے کہ کتنی جلدی کرتے ہیں القادر کے ساتھ کیا کرتے ہیں اصل میں القادر کے اوپر یہ انہوں نے چھٹی پہ چلے جانا ہے عمران خان کہہ رہے تھے یہ جون تک اس کو گسیٹیں گے القادر کے اوپر سزا دیں گے جب ہم پٹیشن لے کر ہائی کورٹ میں جائیں گے تو یہ ججز اپنے گرمیوں کی چھٹیوں میں چلے جائیں گے آپ کو لگ رہا ہے گزرستہ روز بھی زیادہ ایک فیصلہ آیا ہے اسے پہلے بھی کچھ فیصلہ آئے ہیں جن میں زمانت دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کوئی ہواں بدل رہی ہے آپ کی پوزیٹیوٹی کی ویڈ ہے کوئی ہواں نہیں بدل رہی یہ خود مجبور ہو رہے ہیں کیا کریں اب وہ کیس گلے میں پڑ گئے ہیں ان کے گلے میں لٹکیں ہیں سب کے میم آپ نے پرسو ایک ٹویٹ کی کہ سکیورٹی چینج کر دی گئی ہے ڈیالا جیل میں آپ امران آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو پتہ کہ کر رہے ہیں آپ ہمیں اگر ہم شور نہیں مچائیں گے تو ڈاکٹرز کو نہیں دیکھنے دے رہے ہیں اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ان کا بلڈ ٹیس لینا ہے تاکہ ہم ان پر نظر رکھ سکیں کہ یہ کہیں زہر دینے کی کوشش نہ کریں یہ پہلے اگر کتنی دفعہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اب یہ وہ لوگوں میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے یا وہ چپ کر کے بیٹھیں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امران خان کے اوپر پوری نظر رکھیں اور ان کو یہ نہ کرنے دیں اسے ہم بلڈ ٹیس کروائیں گے ہم چیک کرتے رہیں گے ہم چاہیں گے کہ ہر دو ہفتے کے بعد ان کا بلڈ ٹیس ہو امران خان کا تاکہ ہم چیک رکھیں ان لوگوں کے اوپر کہ اس قسم کی واردات کے دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کریں مہم کوم آج بڑی بچینی سے انتظار کر رہی تھی کہ آج امران خان کو دیکھ لیں گے پتہ نہیں آپ جا کے دیکھتے ہیں اگر وہ آتے ہیں وہ ویڈیو لنک سے کوئی نہیں دیکھ سکے گا وہ صرف جج صاحب چیف جسٹس صاحب دیکھے گے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میڈم علیمہ خان امران خان کی سسٹر ابھی یہاں سپریم کورٹ میں پہنچی ہیں باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ